نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولی ووڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو یہ قصہ ہیمہ مالنی کا ہے لیکن اس قصے کو سنانے والی ہیں بھاونا سومایا یہ بھاونا سومایا کی کتاب ہیمہ مالنی ایک انکہی کہانی سے یہ قصہ ہے اور قصہ کچھ یوں ہے کہ فلم وارس کی شوٹنگ کے دوران ہیمہ مالنی کو فلم جگت کے دو سب سے بہترین میل ڈانسر ہیرو جتندر اور محمود کے ساتھ راکنڈ رول کی دھن پر تھرکنا تھا اور یہ ایک مزاقیہ گانا تھا اس میں ہیرو شرٹ پینٹ پہن کر مزے لے رہے تھے اور ہیمہ کو پہننے کے لیے ایک ڈراؤنا سا سکرٹ اور بلاؤز دیا گیا تھا جو مدراز کے ہی کسی اس تھانی درجی نے سلا تھا ہیمہ مالنی کی یاد میں یہ پہلا ایک طریقے سے ساموہک ڈانس تھا اور انہیں دوسرے ابنیتاؤں کے ساتھ قدموں کے سامنجس میں کافی دکت ہو رہی تھی محمود جی اور جتندر جی کافی سینئر ایکٹر تھے اور انہیں ان پرستیتیوں سے کوئی سمجھا نہیں تھی پر میں ابھی بھی ایک نئی ہیروین تھی اور مجھے اس طرح کی کلاباجی پر گصہ آ رہا تھا میں سٹ پر کڑتی رہتی تھی اور شکایتیں کرتی پھر محمود جی مجھے ایک طرف لے گئے اور سمجھایا کہ سینما کی دنیا میں ان باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ایک پیشیور کے روپ میں مجھے بینہ سوال کیے ایک دم سے فالتو سین کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا بات کے دنوں میں ہممالنی نے یاد کرتے ہوئے اس کو سکھ سنایا اور اسی فلم میں ایک اور ڈانس ہے جس میں ہیما کے اندر دیوی ماں کی آتما سمہیت ہو جاتی ہے ہیرہ لال ماسٹر نے اب تک ہیما کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور پہلے کی گلتیوں کی ایک طریقے سے بھرپائی کے لیے انہوں نے اس گانے میں کچھ ارث شاستری سینوں جن بھی شامل کیے تھے اس گانے کے فلمانکن کے بارے میں مجھے صاف طور پر تو یاد نہیں کہ مکڑے کے دوران مجھے ایک دو تین چار گنہ تھا اور پھر زمین پر گر کر جلدی سے اٹھ جانا تھا یہ سب بہت تیجی سے ہونا تھا اور اس کے لیے کٹھن ریہرسل کی ضرورت تھی یہ کرتے کرتے میرا یہ حال ہو گیا کہ میں نین میں بھی ایک دو تین چار بڑھ بڑھاتی رہتی تھی اور یہ سب بعد میں ہمامالنی جب بتاتی ہیں تو فر کھل کھلا کر ہس بڑھتی ہیں سال انیس سو انہتر اس دور میں ایک فلم آئی جہاں پیار ملے اور اس فلم کے ایک گانے نس نس میں اگن ٹوٹے ہے بدن اور اس گانے کے روپ میں ہماما نے اپنا پہلا کالپنک گانے والا ڈانس کیا تھا وہ اس گانے کے مخربول اور اس کے ساتھ ظاہر کیے جانے والے لٹکے جھٹکوں کے کاران بہت شرمندہ بھی محسوس کر رہی تھیں اپنے آپ میں ہمیشہ کی طرح انہوں نے چپ چاپ ریہرسل تو کی پر گانے کا جب فلوانکن شروع ہوا اس کے سمیں انہوں نے ڈانس کے فارمٹ میں اپنی طرح سے اس کو کیا جس طریقے سے وہ کرنا چاہتی تھی ڈائریکٹر کے انہوں نے جو ڈریس ڈیزائنر تھے انہوں نے ہمہ کے ایک طریقے سے مادکتہ کو اور اُبھارنے کے لیے انہیں اجلی ساڑی دینے کو کہا پر ہمہ نے یہ سنشد کر لیا تھا کہ اس کے نیچے ایک توجہ کے رنگ والا استر بھی لگایا جائے بعد میں انہوں نے اپنے پورے فلمی کریئر میں ایسا کرنا جاری رکھا وہ چاہتے تھے کہ میں گھٹنوں تک اونچی چھوٹی ساڑی پہنوں پر مجھے یہ واہیات لگا اور میں نے بینہ کسی سے کچھ کہے ساڑی کی لمبائی بڑھوا دی میں جانتی تھی کہ اس گانے میں کئی طرح کی حرکتیں ہوں گی اور میں سیٹ پر سب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی یہ واقعہ بتاتی ہیں کہ ہیما نے کیسے پھر بینہ شور مچائے ان کٹھن نیموں کو کس طریقے سے بدلا سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا